لیکن ان 10 میں سے تین ایسی آکسیز ہیں جو کہ میں بیٹل کے لیے یوز کرتا ہوں باقی جو ہیں یہ میں نے بریڈنگ کے لیے اور آپ میں سے لکی دوستوں کے لیے میں کچھ اس طرح کا سسٹم کروں گا کہ میں سکولرشپ کے لیے کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ آپ کو سکولرشپ آفر کروائی جائے اتنا میرے پاس بچٹ نہیں ہے تو میں کوئی سسٹم ڈویلپ کر لوں کہ کس طرح میں آپ کو یہ رینٹ آؤٹ کروں تاکہ آپ لوگ بھی آکسی پلے کریں لیکن آپ میں سے جو لوگ جو خود بائے کر کے فائٹنگ کرنا چاہتے ہیں بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں اپنی تین آکسیز شو کروانے لگا ہوں جو میں فائٹنگ کے لیے بیٹل کے لیے یوز کر رہا ہوں جیسا میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ بیٹل کے لیے جو بیسٹ سٹریٹیجی یہی ہے کہ ایک آپ کے پاس ڈیفینڈر ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس پلانٹ یا ریپٹائل آکسی ہونی چاہیے اسی طرح اگر آپ نے پائٹنگ کے لیے تو اس کے لیے برڈ یا ایکوہ ہوگی اسی طرح تیسرا آپ کو چاہیے بیسٹ مورائل کے لیے آپ کی حوصلے کے لیے جررت کے لیے تو اس کے لیے بیسٹ لے لیں یا بیسٹ کے ساتھ ایک اور آکسی یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی لیکن میں نے جو جو یوز کی ہیں وہ میں آپ کو بتانے لوں اور دیفینڈنگ کے لیے میں نے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پلانٹ کی آکسی میں نے بائی کی ہے اور پلانٹ کی جب آپ نے کوئی بھی آکسی بائی کرنی ہے میری فرس پریاریٹی یہ ہوتی ہے کہ میں بریڈنگ جو ہے وہ ایک بھی ایسی آکسی بائی کروں جس کی ایک بار بھی بریڈنگ نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا مانڈ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ شاید آکسی بائی کرنا بڑا مہنگا پڑتا ہے حالانکہ اگر تھوڑا سا سنس یوز کیا جائے تو یہ آکسیز آپ کو فری پڑ سکتی ہیں وہ کیسے آپ زیرو بریڈنگ والی آکسیز جو ہیں بائی کریں اور بیٹل سے پہلے آپ ان کو بریڈنگ پہ لگا دیں یعنی دو 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 آپ تقریبا چھے آکسیز آپ کو بائی کرنی پڑیں گی آپ کی چھے آکسیز تین آکسیز جو ہیں وہ پیدا کریں گی پانچ چھے دنوں کے اندر وہ آپ مارکیٹ میں دوبارہ سیل کریں پھر دوبارہ دوبارہ بریڈنگ کروائیں پھر سیل کریں اس طرح تین چار پانچ بار میرے حالہ تین بار اگر آپ کریں تو آپ کی آکسیز کی پیمٹ جو آپ نے بائی پہ لگائی ہوگی اگر ساری پوری نہیں ہوگی تو اٹلیس اس کا ففٹی پرسن آپ کا کبر ہو جائے گا یہاں سے پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ بیٹل وغیرہ کریں گے تو اس کی الگ تو میں نے تینوں جو آکسیز جو میری فیورٹ آکسیز ہیں جو میں بیٹل کے لیے یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بیسٹ ہے اس کی بھی بریڈنگ زیرو ہے اس کے علاوہ یہ میری برڈی ہے لادو اس کی بھی بریڈنگ جو ہے وہ زیرو ہے لیکن سب سے پہلے آتے ہیں پلانٹ کی طرف پلانٹ کے میں نے یہ چار کارڈی یوز کی ہیں پلانٹ چونکہ دیفینڈر ہے دیفینڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آگے کھڑے ہو کے پیچھے میرے بیسٹ اور برڈ کو بچانا ہے تو اس کی لائف جو ایچ پی ہے وہ میکسیمم مجھے چاہیے اس وقت میرا خیال ہے یہ میرے پلانٹ کی جو ایچ پی ہے وہ پندرہ سو سولہ ہیں پائیو ہنڈرڈ اور سکسٹین اور میرا خیال ہے ابھی تک میں نے جتنی گیم پلے کی ہے یہ میکسیمم ایچ پی ہے اس کے ساتھ بونس دیکھیں اس آگسیز کے ساتھ مجھے ایک تو یہ جو میں نے کارڈ لیے ہوئے ہیں یہ کارڈ کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں شی ٹیک، روز برڈ ہٹسون، زگزگ اچھا یہ کارڈ کرتے کیا ہیں یہ اوپر والا شی ٹیک کارڈ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی میں یہ کارڈ یوز کروں گا اگر میری ایچ پی کم ہو گئی ہوگی یعنی میرا جو اٹیکر ہے جو میرا اپوننٹ ہے وہ میری پلانٹ آکسی پر اٹیک کرے گا تو اس کی ایچ پی اگر کم ہوگی تو یہ کارڈ میں یوز کروں گا تو ون ٹونٹی لیول انکریز ہو جائے گی اسی طرح یہ دوسرا جو روز برڈ والا کارڈ ہے اس پہ بھی ون ٹونٹی یہ کارڈ یوز کرنے سے ون ٹونٹی ایچ پی میری انکریز ہو جائے گی پھر اس کے ساتھ ایک تیسرا بھی یہ کارڈ ہے یہ دیکھیں ہیل دس آکسی بائی دا ڈیمیج دس کارڈ انفلکٹ اب یہ والا کارڈ زگزگ کارڈ ایسا ہے ماؤت یہ جا کے کرتا ہے یہ ساتھ پاور بھی ہے یعنی یہ 60% ڈیمیج بھی دے گا اور 60% کیا کرے گا جتنا ڈیمیج دے گا اتنا جو اس پلانٹ آکسی ہے اس کی پاور بھی اپ کرے گا اگر 60 ڈیمیج دیا ہے تو 60 پاور اپ کرے گا اگر 30 دیا ہے تو 30 پاور اپ کرے گا تو اب یہ جو پلانٹ کی یہ والا کارڈ ہے ہیٹسون اس میں یہ ہے کہ ون ہٹ ڈیسیبل دا اٹیکر رینج اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کارڈ یوز کریں گے تو نیکس راؤنڈ میں جب اپونٹ آپ کا اٹیک کرے گا تو جو رینج میں آئے گا اس اٹیک کے وہ ایک کارڈ اس کا میس ہو جائے گا یعنی ایک اٹیک سے آپ بچ جائیں گے تو یہ والا میرے فیورٹ کارڈ ہیں آپ چاہیں تو آپ یہ والا چیز کر سکتے ہیں آپ خود چاہیں تو آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کر کے آپ کر سکتے ہیں میں نے جتنی پریکٹس کر کے لرن کیا میں وہ اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی آجیں دوسرے نمبر پر برڈی برڈی کی بھی اچھا سٹیٹس جب آپ دیکھیں تو نارملی یہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جو پلانٹ ہے اس کی ہیلتھ جو ہے وہ سسٹی ون پرسنٹ اور موریل جو ہے فورٹی ون پرسنٹ ہو تو یہ پرفیکٹ ہے کمبینیشن ہیلتھ سسٹی ون اور موریل جو ہے وہ فورٹی ون اسی طرح جب ہم برڈی کی بات کرتے ہیں تو اس کا سٹیٹ جو ہے سپیڈ چونکہ برڈ جو ہے وہ سپیڈ کے لیے ہے سپیڈ کیوں چاہیے ہوتے ہیں یہ بڑا امپورٹن ہے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا جس آکسی کی جتنی زیادہ سپیڈ ویلیو ہوگی یعنی تین آکسیز فائٹنگ میں جاتی ہیں تینوں کی سپیڈ کاؤنٹ ہوگے جس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہوگی مخالف کے بھی تینوں کی اور میری بھی اس کی حساب سے باری اس کو پہلے ملے گی اٹیک کی تو یہ میں نے جو آکسی برڈی بائے کی ہے اس میں مجھے سپیڈ دیکھیں کتنی ہائی ہے سپیڈ ملی ہے سکسٹی وان اور موریل بھی فورٹی وان یعنی موریل بھی بہت ہائی ہے اس کا اور سپیڈ بھی اس کی سکسٹی وان ہے اس آکسی کے ذریعے جب بھی میں فائٹنگ میں جاتا ہوں موسٹ آف دا کیس ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اٹیک کی باری مجھے ملتی ہے تو کارڈ کون سے ہیں اس کے اچھا یہ والا کارڈ بہت انٹرسٹنگ کارڈ ہے اس کارڈ میں یعنی ایک بھی انرجیز آیا نہیں ہوتی جب آپ بیٹل میں جاتے ہیں خصوصاً آپ ارینہ میں تو اس میں پہلے راؤنڈ میں آپ کو تین انرجیز ملتی ہیں انرجیز ایک کارڈ ایک انرجی ایک کارڈ کے اوپر لکھا ہو ہے ایک کارڈ ایک انرجی یوز کرتا ہے تو اگر آپ یہ والا کارڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کی ایک بھی انرجی یوز نہیں ہوگی اپلائی فیر تو اس سے اگلے اگلا جو اپنینٹ ہوگا جس کے اوپر اٹیک کرے گا اس کو 40% کا ڈیمیج بھی ملے گا اچھا نیچے آجیں اگلے راؤنڈ میں اس کے اوپر اس آکسی کے اوپر اروما آجے گا تھوڑا سا ڈیمیج کم ہو جائے گا اور ساتھ یہ 120 کا ڈیمیج بھی دے گا جب اٹیک کرے گا یہ والا کارڈ جو ہے اسی طرح اپلائی اٹیک اون ٹارگٹ یہ اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہے یہ بھی 120 پاور کی یہ ہٹ کرے گا یعنی ڈیمیج کرے گا اور ساتھ یہ شیلڈ بھی دے گا یہ نیچے جو آپ کو ویلیو نظر آ رہی ہے یہ شیلڈ ہے اچھا شیلڈ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ آکسی کے لیے آپ کی آکسی کی اچھ پیل پاور ہوتی ہے اور یہ جتنے کارڈ کے ساتھ آپ کو شیلڈ نظر آ رہی ہے یہ شیلڈ آپ کو بونس لائف مل دیا ہے تو یہ والا جو پر والا پیسمیکر کارڈ ہے یہ 120 کا ڈیمیج بھی دے رہا اور ساتھ 30 کی شیلڈ بھی دے رہا اس برڈی کو اسی طرح یہ نیچے والا کارڈ ہے میرا 30 کی شیلڈ دے رہا ہے اور 120 کا ڈیمیج دے رہا ہے تو اوورال اگر آپ ساری کیلکولیشن کریں جو میں ڈیمیج اس برڈی سے جو میں اپنے اپوننٹ کو ڈیمیج دے سکتا ہوں 360 یہ 420 پاور ہے اس میری آکسی کی اور ابھی تک جتنا میں نے اس ساری مارکٹ پلیس کو سٹچ کی ہے جتنا میرا تجربہ ہے یہ برڈی میں سے سب سے فیورٹ برڈی ہے اور سب سے زیادہ یوزیبل ہے آگے آجائیں جی تیسری جو بیٹل کے لیے آپ کو چاہیے یہ بھی دیکھیں بیس جو ہے وہ آپ کو زیرو بری نظر آ رہا ہے اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیس کا موریل ہائی ہونا چاہیے تو میرے بیس کا موریل آپ دیکھ رہے ہیں 61% ہے اور بدلے میں جو سپیڈ ہے بلکل بدلے میں وہ دیکھیں اس کی 41 ہے اور ایس پی بھی دیکھیں بری نہیں ہے 31% اسی طرح سکیل بھی دیکھیں 31% تو ون آف دہ بیسٹ آکسیز ہیں جو میں نے یہ چوز کی ہے اچھا اس کا حیران کن طور پہ اگر آپ اس کے سٹیٹس دیکھیں اس کے ساتھ کوئی فری انرجی والا کار تو نہیں ہے لیکن اس کا سٹرائک ریٹ دیکھیں تب سے اوپر والا دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ایک سو پچیس پرسن ڈیمیج ڈالے گا اور ساتھ پچیس پرسن شیلڈ ہے اسی طرح نیچے والے کار کی بھی ٹونٹی پرسن ہے شیلڈ ساتھ شیبہ جو ہے اس کی ٹھرٹی پرسن ہے نٹ کریکر کی بھی ٹھرٹی پرسن ہے یعنی ان چاروں کارڈ سے مجھے شیلڈ بھی ملی ہے یوں سمجھ لیں ٹھرٹی ٹھرٹی سکسٹی تقریباً ون ہنڈرڈ اینڈ فائف کی مجھے شیلڈ ملی ہے اگر میں یہ چاروں کارڈ یوز کروں یعنی جتنا میرے بیس کی ایچ پی ہوگی ون ہنڈرڈ اینڈ فائف ایچ پی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو آپ کی لائف زیرو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اوپر وہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی ڈیڈ ہونے والا ہے اس خاص حالت کو لاس ٹینڈ بولتے ہیں تو اگر آپ یہ لاس ٹینڈ پہ کارڈ یوز کرتے ہیں جب آپ کا وہ ریڈ ہو رہا ہو یعنی مرنے کے بلکل قریب ہو ڈیمیج ہونے کے بلکل قریب ہو اس وقت اگر آپ یہ کارڈ یوز کریں گے تو پرسنٹ ڈیمیج ڈالے گا کریٹیکل سٹائک کے اوپر کتنا ہیوی کارڈ آئی ہے اسی طرح نٹ نٹ کریکر کی طرف آئے یہ اگر آپ دو کارڈ یوز کرتے ہیں نٹ کریکر تو ایک سو پانچ ایک سو پانچ یہ دو سو دس ہو گیا دونوں کو ملا آگے کریں کہ دو سو دس پلس ون ٹونٹی پرسنٹ ایکسٹرا جو ہے وہ ڈیمیج ڈالے گا اپونینڈ کے اوپر یہ نیچے والا جو ہے لاسٹ اینڈ کے اوپر اگر آپ یہ کارڈ یوز کرتے ہیں تو جو آپ کے باقی آکسیز ہوں گی ان کا یہ موریل ہائی کرتا ہے دو راؤنڈ کے لیے اگلے دو راؤنڈ کے لیے ان کا موریل ہائی ہوگا تو میرے یہ فیورٹ آکسیز تھی جو میں نے سلیکٹ کی ہیں یہ میں نے بائی کی تھی 0.101 سے اور یہ والی جو میری برڈی ہے پیاری برڈی یہ میں نے بائی کی تھی 0.102 اور یہ میری پلانٹ جو ہے یہ میں نے بائی کیا تھا less than 0-094 تو یہ میری آکسیز تھی لیکن ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا جلوں جب آپ نے آکسی بائی کرنی ہے تو کوشش کریے گا وہ والی آکسیز بائی کریں جن کی بیڈنگ ہو یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی آکسی جو ہے اس کی بیڈ لگی ہوئی ہے جس نے یہ آکسی سیل پہ لگائی ہے یہ میں نے آکسیز بائی کرنی ہے یہ میری بیس آکسیز مجھے لگ رہی ہیں یہ میں بائی کروں گا یہ دیکھیں وہی طریقہ کا بریڈنگ جو ہے وہ 0 ہے لیکن یہ میں اب آپ کو آکسیز کا بتاتا چلوں کہ اس جو سیلر ہے اس نے میکسیمم پرائیس لگائی ہے 0.13 ایتھیریم اور 12 گھنٹے کے اندر یہ منیمم پرائیس پہ آجے گی جب اس کی پرائیس ہو جگی 0.095 میں کوشش کروں گا کہ جیسے ہی 0.1 سے نیشے جائے میں فوراں یہ آکسی جو ہے وہ بائی کر لوں تو آپ نے all of the sudden بائی نہیں کر لینی اگر تو وہ لگی ہوئی ہے آکشن کے اوپر تو آپ انتظار کریں کہ ایک دو گھنٹے رہ جائیں اس کی آکشن کے اس وقت تک اگر سیل نہیں ہوتی ہے تو آپ کی قسمت ہے کوئی پتہ نہیں آپ سے پہلے کوئی آکے بائی کر لیں تو آپ نے آکسی جو ہے وہ اس طرح دیکھ بال کے کرنی ہے سرچہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ میں نے ایسے پچھلی ویڈیو بھی بتا دیا ہے آپ کو ایدھر بھی بتا دیتا ہوں فارکزمپل یہاں پہ آپ نے پلانٹ کو سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ پلانٹ سیلیکٹ کر کے بریڈنگ یہاں سے زیرو کریں پیورنیس یہاں پہ سکس کریں اور پارٹس میں آکے وہ جو کارڈز میں نے آپ کو شو کروائے ہیں ون بی ون وہاں پہ چاروں کارڈ آپ شو کریں گے تو ساری ایدھر لسٹ آجے گی تو اس طرح آپ بائے کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کافی جو ہے وہ انفرمیشن ملگی ہوگی اگلے ویڈیو میں میں کوشش کروں گا یا آپ کو بریڈنگ سے مطلق گائیڈ کروں یا آپ کو ایڈونچر گیم پلے کرنا سکھاؤں ایرینہ گیم پلے کرنا دکھاؤں کہ میں کیسے وہ گیمز پلے کرتا ہوں یا میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی سکالرشپ سے مطلق اگلی ویڈیو بناو تو اگلی ویڈیو تاک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ